سر آہمیں جلاس ہے اور بلاخر جو سپریم پورٹ کے کامات کے بعد آج کا جلاس طلب کیا گیا اور اسامنیہ دوبارہ سے بہال ہوئی اب آج کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آج اونٹ کسی گروت بیٹھ جائے گا کوئی اہم فیصلہ آج آ جائے گا اور جو سارے اقتدار کی منتقلی ہے وہ ہو جائے گی پرسکون طریقے سے دیکھیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں پارلیمنٹ سے ہی بات کر رہا ہوں سب پارلیمنٹ ہاؤس سے اور یہاں پہ کچھ دیر پہلے بڑا بڑا دلچسپ یہاں پہ سما بندہ کیونکہ اصف کیسر صاحب نے اجلاس کی صدارت کی اب اصف کیسر صاحب جو ہیں وہ اس وقت اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتے جب ان کے بارے میں ووٹنگ ہو کیونکہ تحرین کے عدم اعتماد ان کو پیچ نہیں جا سکتے لیکن وہ باقی سیشن کی صدارت کر سکتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے خیر اجلاس کی صدارت شروع کی اب میں جہاں اس وقت موجود ہوں مجھے بلاول پٹو زرداری صاحب نظر آ رہے ہیں ساتھ پرشی شاہ صاحب نظر آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب اپنی نشری سے موجود ہیں بارہ یہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ساڑھے بارہ بجتنگہ وقفہ ہوئے لیکن انٹرسٹن سور کارل ڈیویلپ ہوئی اور وہ یہ تھی کہ اصف کیسر صاحب نے کہا کہ میں جو انٹرنیشنل کنسپریسی ہے بینیل اقوامی سازش ہے اس کے اوپر میں ڈیویٹ کروانا چاہ رہا ہوں اور اس کے اوپر اتجاج کیا پہلے شہباز شریف صاحب نے اور اس کے اوپر بلاول صاحب نے زرداری صاحب باقی لوگ جو اپوزیشن بینچز پہ ہیں لیکن انہوں نے فلور دے دیا پہلے شہباز شریف صاحب کو فلور دیا تو شہباز شریف صاحب نے سپیچ کی وہ آپ نے سنی ہوگی پھر شاہ محمود صاحب کو دے دیا تو شاہ محمود صاحب یہ جب سپیچ تھوڑی سی طویل ہوئی تو شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے اور شہباز شریف صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ اور اجلاسے ایجن ہو گیا یہ میں بتاؤں آپ کو اجلاس چوہے وہ یعنی کچھ دیر کے لیے ایجن ہونے کیا ساڑھے بارہ بجے تک اب یہاں پہ جو میں مناظر دے کر رہا ہوں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں اس وقت فواز چودی صاحب بڑے خوش نظر آ رہے ہیں ہمیں اور وہ کب شب لگا محمود صاحب کے ساتھ اور وہی جو ہمیں اندازہ تھا کہ اس کو طول دیا جائے گا اس کو یعنی تقاریر میں طول دیا جائے گا اور تھکا دیا جائے گا دوسری سائٹ کو تو وہ پہلی ہی سپیچ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی اگر صرف شاہ محمود قریشی صاحب کی سپیچ ہی ابھی چل رہی تھی تو وہاں سے ایک آت آواز آئی کہ جی ووٹنگ کروائیں لیکن اس کو ظاہر ہے کہ شاہ محمود صاحب نے کنٹینیو رکھی اور شاہ محمود صاحب کی ابھی سپیچ کنٹینیو ہوئی تو درمیان میں شاہ باز چیف صاحب کھڑے ہوئے اور جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوگا شروع ہوا یہاں سے آوازی لگنی شروع ہی املیکہ کا یار غدار اور اس طرح کے نعرے بلند ہونے شروع ہوئے اور اس کی فلاح جاتھا وہ سالہ بارہ تو ملتوی ہو گیا اب میں جو یہاں پر دیکھ رہا ہوں پارلیمنٹ کے اندر ظاہر ہے کہ اندر سے میں بات کر رہا ہوں مجھے یہ میں دیکھنے میں آ رہا ہوں کہ جو آپوزیشن کے عراقین ہیں وہ آپس میں پیپلز پارٹی الگ جو ان کی قیادت ہے بلاول پٹو صاحب اینہ ربانی خر صاحبہ اور یہ شخصیات سراجہ پرویز اشرف یہ الگ باتشیت کر رہے ہیں اسطر محمود صاحب جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اور مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ان کی قائدین الگ سے آپس میں مشاورت کر رہے ہیں کہ اب اس کو کس طرح سے اس اجلاس کو آگے بڑھا کے اور آج ہی ووٹنگ کروائی جائے اور تھوڑی سی شروع میں ہی آجا علی وزیر صاحب بھی ہیں علی وزیر صاحب بھی مجھے نظر آ رہے ہیں محسن دعوڑ کے ساتھ یہ میں بات بتاؤں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ علی وزیر صاحب بھی موجود ہیں اور اینیوے تو ایک ایکزاوشٹ ہوئے ہوئے مجھے نظر آئے ہیں صبح ہی صبح جو اپوزیر نارکین کے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک ایک گھنٹے کا جو ہے وہ بیچ میں گیپ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد وہی تقریر شروع ہوگی پھر دوپیر ہو جائے گی پھر شام ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ جو حکومت کی سٹیٹیجی ہے کہ جی اس کو طول دیا جائے تاکاریر کے ذریعے اور ایکزاوست کروا دیا جائے اپوزیر نارکین کو تو اس میں حکومت کچھ حد تک کامیاب میں ظرہ رہی ہے جی ڈاک سب یہ کہی گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے جیسے کہ بھی بتایا کہ بڑے خوشکوار مون میں دکھائی دے رہے ہیں جو حکومتی عراقین ہیں کوئی اور سرپرائز بھی ہے آج ہو سکتا ہے کوئی سرپرائز کر سکتے ہیں سرپرائز دے سکتے ہیں اور طول کرنے سے اور جو اپوزیشن کے عراقینوں نے ایکزاوست کرنے سے حکومت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا ایکزاوستنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ قائد ایوان کی کرسی خالی ہے بچھے بیٹھے اور اوہ فائد چودری سا بیٹھے تھے تو اچھا قائد ایوان کی کرسی خالی ہے تو یہاں پر اب ظاہر ہے کہ ہم چیمگوئییں ہی کرسکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امران خان کسی مدلے پر آ جائیں کیونکہ پچھے بار یہ قائد ایوان کی کرسی پہ فائد چودری صاحب کھڑے ہوئے تھا اور جلاس ایڈ جان ہو گیا تھا لیکن آج ایک تو باتی ہوگی دوسری بار جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر دیکھیں حکومت کی حکومت عملی تو یہی ہے کہ حکومت کی حکومت عملی یہی ہے کہ آج کا دن گزارا جائے تھکایا جائے لمبی تقاریر کی جائیں اور اس کے نتیجے میں اپوزیشن ایگزاست ہو جائے شام ہو جائے رات ہو جائے دو بچ جائیں تین بچ جائیں یہ بیٹھے رہے ہیں ان کی تقاریر کے اوپر وہ ووٹنگ جو ہے وہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتی جائے اور وہ منظر صبح ہی مجھے نظر آ رہا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اپوزیشن تھوڑی سی ظاہر سلام اصورہ کر رہی ہے کہ یہ کیا اسٹریڈیجی اپ نئی جائے لیکن حکومت کی جو عرقین ہیں وہ مجھے خوش نظر آ رہے ہیں شکر نرمو صاحب میں خوش نظر آ رہے ہیں اور شہریہ را فریدی جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اجازشاہ بیٹھے ہیں وہ گپ لگا رہے ہیں تو مظہب حکومت کی اسٹریڈیجی کچھ حد تک کامیاب ہے ابھی تک اور وہ اس کو ڈیلے کر رہی ہے یعنی سیشن آپ دیکھیں نے ڈیلے ہو گیا شروع ٹائم پر ہوا اور پھر اس کے بعد ڈیلے ہو گیا تو میں نہیں جانتا کہ اب آج ووٹنگ ہونی چاہیے ویسے تو سپریم کورٹ کے آرٹر کے مطابع لگین جو سٹریڈیجی ہے حکومت کی وہ ڈیلے کرنے کی اور اس کو طول دینے کی اور تھکانے کی اپوزیشن کو اور ایزاست کرنے کی وہ اب تک اس وقت تک وہ کامیاب نظر آ رہی ہے ایشہ کہنے کہ طول دینے کی تھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں کامیاب ہوتے دکھائی دینے آپ راکٹ صاحب سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں راکٹ صاحب میں تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اپوزیشن کا کیا نمبر پورا موجود ہے ان کے ساتھ کیونکہ یہ حکومت کی سٹریٹیجی گزشتہ روز ہی سامنے آ رہی تھی کہ آج بہت تھکایا جائے گا اور شاید رات تک شاید ہی بوٹنگ ہو پرنا اگلے دن پر نہ لے جائیں تو یہ نمبر انٹیکٹ رکھ پائیں گے کیونکہ حکومت کی سٹریٹیجی ہے کہ ان کا نمبر ہی کسکایا جائے کسی بھی صورت کل بھی نیازی صاحب ہمارے پروگرام میں امجد نیازی صاحب کہتے ہیں پانچ ہی نمبر آگے پیچھے کرنے کون سی بڑی بات ہے آئیشہ ابھی تھوڑی سے پہلے کاؤنٹنگ کی تھی ایک کاؤنٹ جو ہم نے کیا تھا تو اس میں 177 تھے اس سے پہلے جو کاؤنٹ ہوا تو اس میں آئیشہ اب جاہرہ ہے کہ کاؤنٹنگ میں سوڑا تو اوپنی چھے ہو جاتا ہے ماملہ لیکن یہ 178 اور 179 کے درمیان تھے یہاں پہ ہاؤس کے اندر آپوزیشن بنچ پہ اب جاہرہ کہ یہ وقفہ آگیا ہے تو بہت سے لوگ اٹھ کے چلے گئے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے جو قیادت ہے وہ بیٹھے ہوئی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے ساڑھے بارہ بجے ساڑھے بارہ کے بعد میں ٹائم تک اس میں بات کر رہی ہوں کہ وہ تو کسی وقت بریٹ کر رہے ہیں کسی وقت تچانک سے شروع اور کسی وقت تیزی دکھائیں کسی وقت سستی دکھائیں اسٹریٹیجی ہو سکتے ہیں یہ تو اسٹریٹیجی دیکھیں اسٹریٹی جیسے ہیں کہ اس کو ہاؤس کو ھوپن کر رہے ہیں انٹرنیشنل کانسپریڈی سب کی تاکریر سنیں گے سب کا پوائنٹ او ویو سنیں گے یہ اس طرح یہ انہوں نے رولنگ دی شروع میں نا سٹارٹ میں تو شام محمود قریشی صاحب بولنا شروع ہے پہلے شہباز شریف نے چھوٹی سی سپیچ کی وہ بیٹھ گئے غالباً شہباز شریف صاحب غالباً ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے وہ اتنی لمبی تقریر ہوگی ورنہ انہوں نے تو بہت شارٹ سی بات کی وہ بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل کسپریج بھی معاملہ جائے گا تو دھرنے پہ جائے گا لیکن جو دوسری طرف سے بات گئی وہ بہت دور پکڑ گئی بہت بہت لمبی ہوگی تو اب میں یہ نہیں جانتا کہ اس کو یہ کتنا لمبا کھینچیں گے کہ شام محمود قریشی صاحب کی جو سپیچ تھی اس میں وہ پاوز بھی دیا نا انہوں نے بیٹھ میں درمیان پاوز بھی دیا سلولی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ میں ابھی آپ کو ماضی میں بھی لے کے جاؤں گا ابھی میں آپ کو تاریخ بھی بتاؤں گا یہ نا شام تک قریشی صاحب ہی تقریر کرتے ہیں جی 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 تو شام محمود قریشی صاحب ہاں شام محمود قریشی صاحب تو اس میں شباشی صاحب کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے جیسی تو یہاں سے شور ہو گیا یہاں سے شور ہوا غدار یہ وہ ادھر سے بھی شور ہوا شور شرابے کے اندر وہ اجلاس ملتبی ہو گیا اب تاریخ مستقبل حال ماضی فرانس جرمنی ہندوستان ادھر ادھر کی تاریخ رہیں گے ادھر سے اپوزیشن جو ہے وہ اتجاز کرے گی پھر انگام آگا پھر اجلاس ملتبی ہو جائے گا تو یہ ابھی تک تو یہ منظر ادھر آ رہا ہے تو یہ حکومت کی اگر یہ سٹیٹیجی اپوزیشن سے کیسے نوڑتی ہے یہ دیکھنا ہے یہ بھی کہے گا کہ آپ نے بتایا کہ 178 179 اپوزیشن بینچز پر ہیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت کے اتحادی جمعاتیں تھیں جو ادھر چلے گئے تو نمبر یہ بان جاتا ہے منہری فراکین جو ان سے تھے ان کے حوالے سے آپ نے کچھ دیکھا ہے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ کس سائٹ پر بیٹھے ہیں اور ان کے حوالے سے کچھ آپ نے نوٹس کیا دیکھیں میں تو یہاں سے دیکھ رہا ہوں فواج چودری سال فامنے نظر آ رہے ہیں وہ گپنے لگا رہے ہیں بڑے خوش ہیں بڑے مطمئن ہیں اور باقی حکومتی بینچ مطمئن نظر آ رہے ہیں جو اپوزیشن ہے وہ اسٹیڈی تھی تیار کر رہی ہے کہ اس کو اتنے لمبے اجلاس کو کہ ووٹنگ تو ہوگی بعد میں ہوگی ہے آیا صادق صاحب اس وقت موجود ہیں سپیکر کے جو سپیکر تو نہیں ہیں لیکن وہاں پر دائس کی قریب وہ روز وغیرہ چیک کر رہے ہیں آیا صادق صاحب تو ان کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے جلدی سے ووٹنگ کروائیں لیکن ووٹنگ سے پہلے سپلیمنٹری ایجنڈے میں وہ اس میں بحث ڈال دی اچھا آرٹیکل فائی سے نام نہیں لیا گیا یہ انٹرسنگ بات ہے شام عمود قریشی صاحب نے بنی لیا اور شباشی صاحب نے بنی لیا لیکن انہوں نے انٹرنیشنل کانسپیریسی پر چھڑ دی کہانی اب اس میں خدا جانے یہ معاملہ کہاں تک جائے گا کہاں تک رکے گا میں نے ہم سے کہا ہے حکومت کی سٹریٹیجی ہے یہ کہ اس کو ڈیلے کروائے جائے اور اگزاؤس کروائے جائے اپوزیشن آرکین کو اور لیکن کیا وہ اس سٹریٹیجی سے نبرت آزمہ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے یہ دیکھنا ہے بھی اور یہ بھی واضح ہو جائے گا